بسم اللہ الرحمن الرحیم اولمپک ایسوسییشن سے ایک خط لکھ کر جس میں انہوں نے وضاحت طلب کی ہے کہ پاکستان اولمپک ایسوسییشن جو اپنے الیکشنز کروانے جا رہا ہے اس کے متعلق ان کی شفافیت اور گوڈ گورنس پہ سوال اٹھا دی ہے خاص طور پہ پاکستان اولمپک ایسوسییشن سے انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے جنرل کانسل میٹنگ میں اپنے قوانین میں امینڈمنٹ کی ہے وہ سٹیک ہولڈرز کو پتہ ہی نہیں ہے اور کئی سٹیک ہولڈرز نے ان سے انکوائر کیا ہے پاکستان سپورٹس بولڈ کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس معاملے میں پاکستان اولمپک ایسوسیشن سے انکوائر کریں کیونکہ نہ صرف وہ اپنے سٹیک ہولڈرز کو یہ بتانے میں کاثر ہیں اور نہ ہی انہوں نے کسی ویب شائٹ پہ اس چیز کی وضاحت کی ہوئی ہے جو کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے رولز کے آرڈنگ لی یہ بالکل بھی غلط ہے اور ان کی گوڈ گوئرنس اور شفافیت پہ ایک سوال بنا رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس کو ویب شائٹ پہ ڈسپلی نہیں کیا اور نہ ہی جن لوگوں نے اس میں الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنا ہے ان کو وضاحت دی ہے نہ ہی ایک الیکٹرورل جو پروسس ہے اس کو واضح کیا ہے اور نہ ہی ابھی تک انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے جو انہوں نے قوانین تبدیل کیے ہیں ان کو واضح کیا کہ نہیں اور اس میں ایک اور بڑا علمیہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان اولمپک اسوسییشن ایک والی انسیو بن چکی ہوئی ہے جو صرف اور صرف اپنے جانبداری کا ایک تو مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور اپنے جو ہم خیال ہیں ان کے صرف ان کو مواقع مجسر کر لی ہے that's why یہ پتہ یہ چلا ہے کہ ٹوٹل سولہ الیکٹرورل ووٹس کے لیے کالیفائی کیے ہیں جو کہ نومینیٹ کیے ہیں ایک اولمپک کے پریزننڈ نے نہ تو پاکستان اولمپک اسوسییشن نے چھے جولائی کو ہونے والے اس جنرل کانسل میٹنگ کے منٹس کو واضح کیا ہے اور نہ ہی ان قوانین کو واضح کیا ہے جو کہ انہوں نے امنٹ کی ہے جس میں خاص طور پر الیکٹرورل جو پروسس ہے اس کے متعلق کچھ تفصیلات ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنے شفاف اور کتنے غیر جانبدار الیکشنز ہوں گے جبکہ ابھی تک بہت سارے جو سٹیک آلڈرز ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے پاکستان سپورٹس بورڈ نے ایک اور وضاحت طلب کی ہے کہ آئیو سی چارٹر کے مطابق الیکشنز سے پہلے کسی بھی اینو سی پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ تمام ان فیڈریشنز کو دائرہ اختیار میں لائے اور انہیں افیلیٹ کرے جو کہ انٹرنیشنلی اولمپک کامسل کے ساتھ افیلیٹ انٹرنیشنل یونٹس کے ساتھ افیلیٹ ہیں جس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کو انہوں نے ابھی تک کس سیلیکٹرارل بورڈ میں نہیں ڈالا ہے جبکہ جہاں تک میرا خیال ہے انہوں نے جوڈے اور آتلیٹکس کو بھی اس سیلیکٹرارل بورڈ میں شامل نہیں کیا ہوا ہے اور اس پہ بھی بڑے عرصے سے خامخواہ کی ایک پابندی چل رہی ہے اور سامٹائمز بہت ساری اور فیڈریشنز میں بھی انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہوئی ہیں جو کہ بہت وضاحت چاہتی ہیں خاص طور پر انٹرنیشنل اولمپک کامیٹی کے چارٹر کے ایکورڈنگ بھی اور پاکستان اولمپک ایسوسییشن جس کا یہ وعدہ ہے کہ وہ گارمنٹ ایجنسیز کے ساتھ تعاون بھی کرے گی اور انٹرنیشنل چارٹر کے مطابق یہ پابند ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ یا سپورٹس کے اداروں کے ساتھ مل کر چلیں اگر یہ شفافیت اور یہ جانبدارانہ رویہ اختیار کیا گیا تو پاکستان سپورٹس بورڈ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس سے پاکستان اولمپک ایسوسییشن کے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور انہوں نے نہ صرف یہ پاکستان اولمپک ایسوسییشن کو یہ خط لکھا ہے بلکہ اس کی کوپی ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کو بھی ارسال کیا جبکہ اس کی کوپیز تمام فریڈریشنز اور تمام ڈپارٹمنٹس کو بھی بھیجی ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ کا یہ جارہانہ انداز بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے اور یہ مستقبل میں کھلاڑیوں اور کھیل سے متعلق اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے چارٹر کے مطابق پاکستان اولمپک ایسوسییشن کو کم از کم اس کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اس لیول پہ لائے جائے کہ وہ بلکل کلین کلیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروا ہے اور نہ صرف یہ کلین کلیر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروا ہے بلکہ اپنے اکاؤنٹس کو بھی پبلک کریں مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ سپوفیٹ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس میں موجود اولمپک سے ریلیٹڈ اور اولمپک کے پاکستان اولمپک ایسوسیشن اور پاکستان سپورٹس بورڈ سے ریلیٹڈ بڑے واضح کچھ ویڈیوز موجود ہیں ان کو ضرور فالو کیجئے اور انشاءاللہ عام لوگ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے اور اپنے کمیٹ ضرور دیجئے اور خاص طور پر اس کو شیئر زیادہ زیادہ کریں اور پاکستان میں کھلاڑیوں کھیل سے متعلق تمام کمیونٹی کو یک جا کیجئے تینکیو اللہ حافظ